موسیقی نمسکار دوستو پشلی قطعہ میں ہم نے آج تک کہ جنم کی پورو کی قطعہ اور جرتکاروں کا ویوہ کس پرکار ہوا یہ جانا اور ویوہ سے سمبند شرطوں کے ساتھ میں ناغراج کے رمنی بھون میں اپنی پتنی کے ساتھ رہنے لگے انہوں نے اپنی پتنی کو بھی اپنی شرط کی سوچنا دے دی کہ میری روچی کے ورد نہ کچھ کرنا اور نہ کہنا ان کی پتنی نے سویکار کیا اور ویوہ ساودان رہ کر ان کی سیوہ کرنے لگی سمیں پر اسے گرب رہ گیا جو پرچولیت اگلی کے سمان اتین تیجس بھی تھا تب شکتی سے سپن تھا جیسے شکل پکش پہ چندرما بڑھتے ہیں اسی پکار ویہ گرب بھی نت پری پشت ہونے لگا اس کے کچھ دنوں کے بعد مہا تفسوی جرتکاروں کچھ کھن ہو کر اپنی پتی کی گود میں سر رکھ کر سو گئے ان ویپرور جرتکاروں کے سوتے سمیں ہی سورے استانچل کو جانے لگے دن سماپت ہو نہیں والا تھا اتھہ واسبی کی بدسوینی بہن جرتکاروں اپنے پتی کے درم لوگ سے بائی بیوٹ ہو کر اس سمیں یہ سوچنے لگی اس سمیں پتی کو جگانا میرے لیے درم انکول ہوگا یا نہیں یہ بڑے کش اٹھا کر درم کا پالن کرتے ہیں کہیں جگانے یا نا جگانے سے میں اپرادنی تو نہیں ہو جاؤں گی جگانے پر ان کے کوپ کا بے ہے اور نا جگانے پر درم لوگ کا انتھ میں وہ اس نشے پر پہنچی یہ چاہے کوپ کرے پرانتو انہیں درم لوگ سے بچانا چاہیے رشی پتنی نے بڑی مدروانی سے کہا مہ باغ اٹھئے سورے است ہو رہا ہے آج مند کر کے سندیاء کیجئے یہ اگنی ہوتر کا سمیں ہیں پچم دشا لال ہو رہی ہے رشی جرتکاروں جگے گروت کے مارے ان کے ہوت کامپنے لگے انہوں نے کہا سرپنی تو نے میرا اپمان کیا ہے اب میں تیرے پاس نہیں رہوں گا جہاں سے آیا ہوں وہی چلا جاؤں گا میرے ہردے میں یہ درد نشچے ہے کہ میرے سوتے رہنے پر سورے است نہیں ہو سکتے تھے اپمان کے ستھان پر رہنا اچھا نہیں لگتا اب میں جاؤں گا اپنے پتی کے ہردے میں کب کبھی پیدا کرنے والی بات سن کر رشی پتی نے کہا بھگون میں نے اپمان کرنے کے لئے آپ کو نہیں جگایا ہے آپ کے درم کا لوپ نہ ہو میرا یہی عاشق تھا جردکارو رشی نے کہا ایک بات جمعوں سے نکل گیا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تمہارے میرے بیچ میں اسی پکار کی شرط تو پہلے ہی ہو چکی ہے تم میرے جانے کے بعد اپنے باعث سے کہنا کیوئے چلے گئے ہیں اور یہ بھی کہنا کہ میں یہاں بڑے سکھ سے رہا میرے جانے کے بعد تم کسی پکار کی چنتہ مت کرنا رشی پتنی شوگرست ہو گئی اس کا مو سوک گیا وانی گد گد ہو گئی آنکھوں میں آسو برائے اس نے کاپ تہردے سے دیرش در کر آج جوڑ کر کہا درمگیر مجھ نرپ رات کو مت چھوڑیے میں درم پر اٹر رہ کر آپ کے پریے اور ہت میں سنگلن رہتی ہوں میرے بھائی نے پریوجن لے کر آپ کے ساتھ میرا بیوا کیا تھا ابھی وہ پورا نہیں ہوا ہماری جاتی بھائی قدرو ماتا کی شراب سے ایک رست ہیں آپ سے ایک سنتان ہونے کی آوشکتہ ہے اسی سے ہماری جاتی کا کلیان ہوگا آپ کا اور میرا سیوگ نشول نہیں ہونا چاہیے ابھی میرے گرب سے سنتان بھی تو نہیں ہوئی ہے پھر آپ مجھ نرپراد ابلا کو چھوڑ کر جانا کیوں چاہتے ہیں پتنی کی بات سنکر رشی نے کہا تمہارے پیٹ میں اگنی کے سمان تیجسوی گرب ہے وہ بہت بڑا ودوان اور درماتمہ رشی ہوگا یہ کہہ کر جردکارو رشی چلے گئے پتی کے جاتے ہی رشی پتنی اپنے بائی واسکی کے پاس گئی اور ان کے پاس جا کر سارا سماچار سنایا یہ اپنی اگھٹنا سنکر واسکی کو بڑا کشت ہوا انہوں نے کہا بہن ہم نے جس عبدیش سے تمہارا ویوا کیا تھا وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے یدی ان کے دوارہ تمہارے گرب سے پتر ہو جاتا تو ناغلو کا بلا ہوتا وہ پتر برمہ جی کے کتھا انسار اوشی ہم لوگوں کی جنم جی کے یگج سے رکشہ کرتا بہن تم ان کے دوارہ گربتی ہوئی ہونا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ویوا نشکل نہ ہو اپنی بہن سے بائی کا یہ پوچھنا تو اچھت نہیں پھر بھی پریوجن کے گورو کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ پرشن کیا ہے میں جانتا ہوں کہ جب انہوں نے ایک بار جانے کی بات کہہ دی تو انہیں لوٹانا اسمبہ ہے میں ان سے اس کے لئے کہوں گا بھی نہیں کہیں وہ شراب نہ دے دو اس پرکار واسکی نے اپنی بہن سے انہیں ساری بات بتانے کو کہا جس سے کی ان کے حردے میں سنکٹ کا کاٹا نکل جاتا بشی پتنی نے اپنے بائی واسکی ناغ کو ڈاڑس بتاتے ہوئے کہا بائی میں نے بھی ان سے یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ گرب ہے انہوں نے کبھی وینوٹ سے بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے پھر اس سنکٹ کے اوسر پر تو ان کا کہنا جھوٹا ہو ہی کیسے سکتا ہے انہوں نے جاتے سمیں مجھ سے کہا نا کنیے اپنی پریوجن صدی کے سمبت میں کوئی بھی چنتہ نہیں کرنا تمہارے گرب سے اگنی اور سورے کے سمان پیجسری پتر ہوگا اس لئے بائی تم اپنے مند میں کسی پکار کا دکھ نہ کرو یہ سنکرواز کی بڑے پریم اور پسنتہ سے اپنی بہن کا سواگت کرنے لگا اور اس کے پیٹ میں شکر پکش کے چندرما کے سمان گرب بھی بڑھنے لگا سمیں آنے پر واسکی کی بہن جردکاروں کے گرب سے ایک دیوی کمار کا جنم ہوا اس کے جنم سے مادرونش اور پدرونش دونوں کا بے جاتا رہا وہی ناگراج کے بابن میں بڑھنے لگا اور بڑے ہونے پر اس نے چون رشی سے ویدو کا آدین کیا وہی بچپن سے ہی برمچاری ورت کا پالن کرنے والا بودھیمان تتھا ستھوگن سمپن ہوا لوک میں آستک نام سے اس کی کھاتی ہوئی وہی بالک ابھی گرب میں ہی تھا تب ہی اس کے پتہ آستی نام کہہ کر ون میں چلے گئے اس لئے سنسار میں اس کا آستک نام پرسد ہوا ناگراج کے بابن میں اس کا بلی بانتی یدن پور وقت لالن پالن کیا گیا تھوڑے ہی دنوں میں وہی بالک اندر کے سمان بڑھ کر ناغوں کو حرشت کرنے لگا اس کے بعد شونک جی پرشن کرتے ہیں سور نندن اب آپ آستک رشی کی کتھا سنا ہیں جنہوں نے جنم جائے کہ سرپ ستری یگ میں لاغرہ تکشک کی رکشہ کی تھی اگری شوازی کہتے ہیں آوشپن میں نے اپنے کتھا باشک پتا کے مک سے یہ آستک کی کتھا جس روپ میں سنی ہے اسی پکار آپ سے کہتا ہوں برامن پہلے سرٹیوگ میں دکش پرجاپتی کی دو سبلکشنا کنیائی تھی قدرو اور ونطا وہ دونوں بہین روپ سوندری سمپن تتھا عدبت تھی ایک دن پرجاپتی برامہ جی کے سمان شکتی شالی پتی مہاشی کشپ نے اتین تھرش پر بھر کر اپنی ان دونوں درم پتیوں کو پرسلتہ پروک بھر دیتے ہوئے کہا تم سے جس کی جو اچھا ہو ور مانگ لو اس پرکار کشپ جی سے اتن وردان ملنے کی بات سن کر پرسلتہ کے قارن ان دونوں سندریوں کو انپم آنند راپ ہوا قدرو نے سمان تیجسوی ایک ہزار ناغوں کو پتر روپ میں پانے کا ور مانگا ونطا نے بل تیج شری تتھا پراکرم میں قدرو کے پتروں سے شریشت کے ول دو ہی پتر مانگے ونطا کو پتی دیو نے اتیند اوشت دو پتروں کے ہونے کا وردان دے دیا کشپ جی نے ایو مستو کہا دونوں پرسلتہ ہو گئی ساودانی سے گرب رکشہ کرنے کی آگیا دیکھ کر کشپ جی ون میں چلے گئے سمیں آنے پر قدرو نے ایک ہزار اور ونطا نے دو انڈے دیئے داسیوں دے پرسلتہ ہو کر گرم برتن میں انہیں رکھ دیا پانسو اش پورے ہونے پر قدرو کے ایک ہزار پتر تو نکل آئے لیکن ونطا کے دو پتر نہیں نکلے اس سے وہ اپنے سوت کے سامنے لچت ہو گئی ونطا نے اپنے ہاتھوں سے ایک انڈہ پھوٹ ڈالا اس انڈے کا ششو آدھے شری سے تو پشت ہو گیا تھا کنتوں نیچے کا آدھا انگ ابھی ادورہ رہ گیا تھا نوجات ششو نے کرودت ہو کر اپنی ماتا کو شراب دیا ماں تو نے لوگ کے وشبوت ہو کر مجھے اس پرکار ادور شریر کا بنا دیا میرے سمس انگوں کو پورتے وکست ایوم پشت نہیں ہونے دیا اس لئے جس سوت کے ساتھ تو ویہ رکھتی ہے اپنی اسی سوت کی پانسو ورش تک داسی رہے گی یدی میری طرح تو نے دوسرے انڈے کو پھوڑ کر اس بالک کو انگین نہ کیا تو وہی تجھے اس شراب سے مخت کرے گا یدی تیری ایسی اچھا ہے کہ میرا دوسرا بالک بلوان ہو تو دائرے کے ساتھ پانسو ورش تک اور پرتک شا کر اس پر کا شراب دیکھ کر وہ بالک آکاش مارک میں اڑ گیا اور سوری کا سارتھی بنا پراتا کالین لالی ماں اسی کی جلک ہے اس بالک کا نام ارن ہوا خغری ش Bravo جی کہتے ہیں اسی سمائے قدرو اور ونطا دونوں بہنیں ایک ساتھ ہی گھوم رہی تھی کہ انہیں پاس ہی اچھا شروا نامک گوڑہ دکھائی دیا یہ اشورتن امرید منخن کے سمیں اُدپند ہوا تھا اور سمست اشور ورش بلوان ویجائی سندر عجر دویے ایوما شب لکشنوں سے یکت تھا سمپون دیرتاؤں نے اس کی کافی پرشنصہ کی تھی شونق جی نے پوچھا سوت نندن اب مجھے یہ بتائیے کہ دیتاؤں نے امرت منتن کس وقت اور کس ستان پر کیا تھا جس میں وہ مہان بل پراکرم سے سمپن اور اتین تیجسوی اشوراج اچھے شروع پرکٹ ہوا اگری شروع جی نے کہا شونک جی میرو نام سے پرسید ایک پروت ہے جو اپنی پرباہ سے پرہجگلیت ہوتا رہتا ہے وہ تیج کا مہان پنج اور پرم اتم ہے اپنے اتین پرکاشمہ سورم شکر سے وحث سوردیو کی پرباہ کو بھی ترسکت کیے دیتا ہے اس سورن بوشت وچتر شیل پر دیتا اور گندر نواز کرتے ہیں اس کا کوئی ماپ نہیں ہے اس میں اسنک کے چمکے لئے رتن بیابت ہیں سمست مہا تیجسوی دیتا میرو گری کے اس مہا شکر پر چڑھ کر ایک ستان میں بیٹھ گئے اور سب ملکر امرت پرابتی کے لئے کیا اپائی کیا جائے اس کا وچار کرنے لگے دیتاؤں کے سمدائے میں اپسٹت ہو کر بھگوان نارائن نے بھرمہ جی سے یوں کہا سمست دیتا اور اسن ملکر مہا ساگر کا منتھن کرے اس مہا ساگر کا منتھن آرم ہونے پر اس میں امرت پرکٹ ہوگا دیتاؤں پہلے سمست اور شردیو پھر سمپون رتروں کو پا کر بھی سمندر کا منتھن جاری رکھو اس سے انت میں تم لوگوں کو نشے ہی امرت کی پرابتی ہوگی سمندر منتھن کی قطحہ ہمیں کئی پران جیسے باغوت پران، وشنو پران، مہابار اور رامائن میں ملتی ہے جس کے کارن ہمیں کتھا میں تھوڑا سا انتر بھی ملتا ہے لوگ پریہ باغوت اور وشنو پران کے انسار ایک بار مہاشی دروازہ پھر 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 گھوم رہے تھے تب ہی انہوں نے ایک اڑتی ہوئی افسرہ کے ہاتھوں میں دیوی پشکوں کی مالا دیکھی ان خولوں کی سگند اتنی مادک تھی کہ دروازہ رشی کے مند میں انہیں پانے کی اچھا ہوئی انہوں نے افسرہ سے پٹاتنا کی کی وے مالا مجھے دے دو افسرہ نے سہجی انہیں وے مالا دے دی مہاشی بالا لے کر آگے بڑے آگے چلتے چلتے انہوں نے دیکھا سورک کے راجہ اندر اپنے ہاتھی پر سوار مہاشی دروازہ کے پاس سے گزر رہے تھے تب رشی دروازہ نے انہیں افسرہ دوارہ دی گئی ویشیش مالا بھینٹ کی اندر نے پشکار کو سوکار کرتے ہوئے اراوت ہاتھی کے مستق پر رکھ دیا مالا میں لگے پھلوں کی خوشبو سے مدومکیاں آکرشت ہوئی تھی اراوت ہاتھی مالا کی سگن سے ایسا ان وقت کو اٹھا کہ اس نے مالا اپنی سونٹ سے اٹھائی اور زمین پر پھیک دی یہ سب دیکھتا دروازہ مونی نے اسے اپنا اور دوی پشک مالا کا اپمان سمجھا جس میں سم سمردی کی دیوی شریف واس کرتی ہے اسے پرساد یا دامک پرساد کے روپ میں مانا جاتا ہے کوپیتھو کا دروازہ مونی نے اندر اور سبی دیوتاو کو شکتی ارجہ اور دن ہین ہونے کا شراب دیا اندر نے اپنے اپنات کے لئے شرما بھی مانگی پرانتو دروازہ ملی ٹھس سے مس نہ ہوئے اس گھٹنا کے کارن اندر اور انج دیوتاو شریحین اور شکتی ہین ہو گئے اس افسر کا لاب اٹھاتے ہوئے اسروں نے دیوتاو پر آکرمند کیا اور ید میں پراجت کر دیا اس میں اسروں کے راجہ بلی ویجائی ہوئے اور پورے برماند میں ان کا نیاندرن ہو گیا یدھارنے کے بعد دیوتاو برماند جی سہید بھگوان وشنو کے پاس مدد مانگنے کے لئے گئے بھگوان وشنو نے انہیں کوٹ نیٹک طریقے سے اسروں کے ساتھ اس سمسیہ کا سمادان کرنے کی صلاح دی جس کے انہ ساتھ دیوتاو اور اسر مل کر سمندر منتھن کریں گے اور اس میں سے نکلے امرت اور انی رتنوں کو پا کر دیوتاو بائی مکت اور عمر ہو جائیں گے امرت کے ولی دیوتاو کو ہی پرابت ہو سکے اس کا بھی آشواسن بھگوان وشنو نے دیا اسروں کے راجہ بلی کے پاس مل کر دیوتاو نے اپنا پرستاو سنایا دیوتاو نے اسروں کے ساتھ مل کر گھٹ بندن کیا جس کے انہ سار میں مل کر سمندر منتھن کریں گے اور جس میں نکلنے والا امرتہ پردان کرنے والا امرتہ آپس میں بات لیں گے دیوتاو نے بھگوان وشنو کے پرابت سے مندر آچل پروت کو اکھارنے کی جشتہ کی جس کا اپیوک سمندر منتھن کی چھڑی کے روپ میں استعمال کرنا تھا دیوتاو اور اسروں نے مل کر پروت کو اکھار کر سمندر کے پاس لے جانے کی کوشش کی پرنتو اسفل رہے اس بات کو لے کر دیوتاو اور اسر دونوں نراش ہو گئے مہا بھارت کتھا کے انوصار شریع نارائن اور برماجی نے شیشناگ کو مندر آچل اکھارنے کے لئے پریرد کیا اگری شواجی کہتے ہیں مہا بھلی انانت شیشناگ نے زور لگا کر گریڈاچ مندر آچل کو ون اور ونوازی جیو جنتو سہیت اکھار لیا اس کے بعد دیوتاو لوگ اس پروت کے ساتھ سمندر ٹٹ پر اپستت ہوئے وہ سمندر سے بولے ہم امرت کے لئے تمہارا منتھن کریں گے سمندر نے کہا یدی آپ لوگ امرت میں میرا بھی حصہ رکھے تو میں مندر آچل کو گمانے میں جو کشت ہوگا ویسا ہلوں گا دیوتاو اور اسروں نے سمندر کی بات سے اکار کر لی باغوت و وشنو پران کی انسار بھگوان وشنو نے سہجی پروت کو اٹھا دیا اور گروڑ کی پیٹھ پر رکھا پھر گروڑ پر بیٹھ کر شیش ساگر کی طرف پڑے اور وہاں پروت کو رکھا پروت کو گمانے کے لئے دوری کی آوشکتہ تھی اس لئے دیوتاو اور اسر واسو کی داگ کے پاس پہنچے اور ان سے سہیتہ مانگی اور انہیں امرت پرابطی کا باغیتار بھی بنا دیا کو اپنے پیٹھ پر اٹھا دیا جس سے منتھن کے کارم ہے سمندر میں نہ ڈوب سکے واسو کی ناگ نے پروت کو اپنے بیچ میں سے لپیٹھ لیا پروت کے ایک چھوڑ پر ان کا مو اور دوسرے چھوڑ پر ان کی پوچھ تھی سمندر منتھن آرم کرنے کے لئے جب اندر اور انی دیوتاو واسو کی ناگ کے سر کے پاس پہنچے تب اسروں نے انہیں یہ کہتے ہوئے روکا کی سر ہم پکڑیں گے اندر نے اسروں کی اچھا سیکار کر لی اور اپنی مسکان دباتے ہوئے ناگ راج کی پوچھ کی طرف گئے اس پکڑ دیوتاو اور اسروں نے مندرچل کی منتھنی اور واسو کی ناگ کی دوری بنا کر سمندر منتھن پرارم کیا واسو کی ناگ کے مو کی اور اسر اور پوچھ کی اور دیوتاو لگے تھے بار بار کھیچے جانے کے قارن واسو کی ناگ کے مک سے دویں اور اگنی جوالہ کے ساتھ سانسے نکلنے لگی تھی اس اگنی اور دھومے کے قارن دانو آہت ہونے لگے اور ان کا دم گھٹنے لگا دیوتاو بھی اس سے اچھوتے نہ رہ سکے بھگوان وشنو نے جل برشا کری ساتھ ہی شتلتا اور بل دیا ان سب کے باوجود دیوتاو اور اسروں کا سمندر منتھن چلتا رہا پروت کے شکھر سے پشپو کی جڑی لگ گئی مہا میک کی سمان گمبی شبد ہونے لگے پہاٹ پر کے برکش آپس میں ٹکرا کر گرنے لگے ان کی رگڑ سے آگ لگ گئی اندر نے میگو کے دوارہ جل برسا کر اسے شاند کیا برکشوں سے دودھ اور ہوشدیوں سے رسٹ ٹپک ٹپک کا سمندر میں گرنے لگا لوگ پھر یہ پرانوں کی کتھا کے انسار سمندر منتھن میں سب سے پہلے ہلاحل اٹھاک کالکوٹ وش نکلا ہلاحل وش کی جوالہ سے سبھی دیوتا تتھا دیتے جلنے لگے اس پر سبھی نے مل کر بھگوان شنکر کی پراتھنا کی بھگوان شنکر نے اس وش کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر پی دیا کنٹو اسے کنٹ سے نیچر نہیں اترنے دیا اس وش کے پرواب سے بھگوان شیو کا کنٹ نیلا پڑ گیا تب ہی سوے نیل کنٹ نام سے پتصد ہوئے منتھن کرتے کرتے اوشدیوں کے رس کے سمرشن سے سمندر کا جل دودھ بن گیا اس لئے یہ شیف ساغر نام سے بھی جانا گیا جسے دودھ کا ساغر بھی کہا جا سکتا ہے سمندر منتھن کے دوران انے کو جیو اور وستوے نکلی جن کی گنہ رتنوں کے روپ میں کی جاتی ہے اور جن میں سے کچھ پرمک چودہ رتن مانے جاتے ہیں جسے دیوتا اور اسروں نے آپس میں بھاٹ لیا حلاحل وش کے بعد اچھا پورتی کرنے والی کام دینوں گائی پرکٹ ہوئی جسے بھگوان وشنوں نے سنتوں کو دے دیا جس کے ان دودھ گی سے ان کا پوشن ہوتا تھا اور یگی میں بھی کام آتا تھا اچھے شوہ گوڑا شوہ ترنگ کا اچھے شوہ گوڑا سب سے تیز اور اڑنے والا گوڑا مانا جاتا ہے اس کے ساتھ سل تھے اسر راج ولی نے اسے اپنے پاس رکھا سمندر منتھن سے نکلا صدا ہرہ برہ رہنے والا اور اچھاو کی پورتی کرنے والا کلپ رکش دیوتا سرگ لے گئے ورونی جو سرہ نام سے بھی جانی جاتی ہے مدیرہ کی دیوی اس سے مدیرہ دینے والا پیڑ بھی مانا جاتا ہے اسے اصل لے گئے منتھن میں ایراوت نامک خاتھی نکلا جو دیکھنے میں سفید اور عدبت تھا اور اس کے آگے سے چار دان دکھتے تھے جو پٹوارے میں اندر نے لے لیا منتھن کے دوران کوستوب بنی نکلی جسے بھگوان وشنو نے دارن کر لیا سمندر منتھن کے دوران ایک سندر افسرہ پرکٹ ہوئی جسے رمبا کہا گیا اس کے ساتھ ہی انی افسرائے بھی نکلی پرانوں میں رمبا ایک پرسد افسرہ کے روپ میں جانی جاتی ہے جو کی سرگ چلی گئی جسے اندر نے دیوتاو سے اپنی راج سبا کے لئے پراب کیا اور پھر سمندر منتھن میں دن اور ایشوری کی دیوی لکشمی کا ادھے ہوا جس نے بھگوان وشنو کو اپنا ورد چنا اور ان سے بیواہ کیا سمندر منتھن کے دوران پریجات ورکش بھی نکلا یہ ورکش دیوتا سرگ لے گئے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس ورکش کو چھونے سے منش کی تھکان دور ہو جاتی ہے بھارت میں بھی اس نام کا پیڑ یوپی کے کٹور گاؤں میں پایا گیا ہے اس میں کئی وشیشتائیں پائے گئی ہیں اس میں رات کو سپید سندر پھول کھلتے ہیں اور اپنی سگند پھیلاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی مرجہ جاتے ہیں ان پھولوں کا لکشمی پھوجد میں وشیش مہتو ہے منتھن کے دوران چندر دیو کی بھی اتپتی ہوئی جسے شیو جی نے اپنے مستق پر اپنی جھٹاؤں میں دھر لیا سمدر منتھن کے دوران پنچجن یہ شنک کی بھی اتپتی ہوئی اس شنک کو ویجے سمردی سکھ شانتی یش پیرتی اور لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے اس نے سب سے مہتوپورن اس کا شنک ناد ہے جس کی شنک دونی شب مانی جاتی ہے دنونتری وشدیوں کے دیوتا اور دیوتاوں کے وید ان کا بھی ادھے سمدر منتھن کے دوران ہوا تھا انہیں بھگوان وشنو کا اوتار بھی مانا جاتا ہے انہی کے ہاتھوں میں امرت سے بڑا سورن کلش پایا گیا اس طرح انیک رتنوں کے نکلنے کے بعد امرت کی پرابتی ہوئی امرت ایک ایسا پینے والا پردارت ہے جس کو پینے کے بعد کوئی بھی جیو انیک لاکھوں وشد تک جیویت رہ سکتا ہے امرت کو پہلے پانے کی لازسہ میں دیوتا اور دانوں میں چھینہ چپتی شروع ہو گئی دیوراج اندر کے سنکیت پر ان کے پتر جینت نے جب امرت کلش لے کر باغنی کی کوشش کی تب راکشسوں نے اس کا پیچھا کیا امرت کلش کے لئے سرب میں بارہ دنوں تک سنگرش چلتا رہا اور اس امرت کلش سے بارت کے چار ستھانوں پر امرت کی کچھ بوندے گر گئی یہ ستھان پرتفی پر ہردوار پریاغ اجین اور ناسک نام سے جانے جاتے ہیں یہی پر پرتیک بارہ وش میں کمکا آیوجن ہوتا ہے پرانک کتھاؤ کے انصار جب امرت اصرو کے ہاتھ میں آیا تب ان کے بیج بھی امرت پانے کے لئے چھنا جبتی ہوئی تب دیوتا بھگوان وشنوں سے ساہیتہ وانگنے کے لئے چلے گئے وشنوں بھگوان جانتے تھے کہ اصرو میں تموگنی سنسکار اور لوب ہے یدی تامسی اور اصوری شکتیاں امرت پی کر امر ہو گئی تو سرشتی میں ویواجار اور انہچار بھی امر ہو جائے گا درم شکتی ہین ہو جائے گا اس سنکٹ کی گڑی میں درم کی رکشہ کرنے کے لئے بھگوان وشنوں تیار ہو گئے بھگوان وشنوں نے اپور سندری موہینی کا روپ دارن کیا اور اصرو کے پاس چلے گئے اتنا آکرشت موہینی روپ کو دیکھ کر اصرو منتر مکت ہو گئے موہت ہو کر انہوں نے اسے امرت کلش دے دیا اور سبی میں برابر باتنے کو کہا دیوتا اور اصرو کو دو الگ کتار میں بٹھا کر موہینی نے امرت کا وطرن شروع کیا موہینی نے سب سے پہلے نیم کے انسار دیوتاو کو امرت پلانا شروع کیا اور ساتھی میں اصرو پر اپنی لبامنی اور مدر مسکان بکھیرتی رہی وہاں پر بیٹھے راہو نامک اصر کو اس بات پر کچھ سندے ہوا اسے ایسا لگنے لگا کہ موہینی دوارہ باتا گیا امرت اصرو کو نہیں ملے گا اس نے راہو دیوتاو کا روپ دارن کر کے ان کی پنکتی میں بیٹھ گیا اپنی باری آنے پر جب راہو امرت پینے ہی والا تھا تب سوری اوچندر دیو نے اس کا بیٹھ کھول دیا اور یہ کہہ کے سچید کر دیا کہ وہ دیو نہیں اصر راہو ہے بیٹھ کھلتے ہی اصر راہو نے ترنت امرت پینہ شروع کیا امرت مشکل سے ہی راہو کے کنٹ تک پہنچا تھا کی بھگوان وشنو نے ترنت ہی اس کا سر سدرشن چکر سے کار ڈالا راہو کا پروت شکر کے سمان سر آکاش میں اڑ کر گرشنے لگا اور اس کا دھڑ پھٹھی پر گر کر سب کو کپاتا ہوا دھڑ پڑانے لگا راہو نے امرت پانچ کیا تھا اس لئے اس کا سر امر رہا تبی سے اس کا سر راہو اور شریر کےتو کہا جاتا ہے جنہیں بعد میں جوتی شاستر میں گرہو کا روپ دے دیا گیا تبی سے راہو کا چندرمہ اور سوری کے ساتھ بیر ستھائی ہو گیا اس گھٹنا کے بعد دیوتاؤں نے باقی امرت جلدی سے آپس میں باٹھ کے پی لیا امرت پی کر وہ اپنے آپ کو ارجہ اور شکتی سے پورن محسوس کرنے لگے وہ امر ہو گئے تھے موہینی روپ تیار کر وشنو روپ دے کر اسروں کے ہوش اڑ گئے انہوں نے جان لیا کہ ان کے ساتھ چھل ہوا ہے بھگوان وشنو کو دیکھ کر نہ ہی صرف انہوں نے امرت کی مانگ کی بلکہ استر شاستر لے کر یوت چھیڑ دیا تب سمندر کے ٹھٹ پر دیوتاؤں اور اسروں کے بیچ بینکر یوت چھل گیا اس بار دیوتاؤں نے پوری شکتی کے ساتھ اسروں کا سہار کیا استر شاستر دارن کرتے ہوئے بھگوان وشنو ید مومی پر آ گئے اپنے صدرشن چکر سے انہوں نے کئی اسروں کا سہار کیا چکر سے کٹ کر کئی اسر خون اگلنے لگے اس کی اگنی تیج سے اسر بسم بھی ہونے لگے اس طرح کئی سہستر اسروں کا سہار ہونے لگا دیوتاؤں کے شاستروں سے بھی گائل ہو کر اسر درتی پر لوٹنے لگے مہابارت کتھا کے انسار اس بہنکر یود میں بھگوان وشنو کے دورو نر اور نارائن بھی یود بومی میں دکھائی پڑے نارائن کے چلانے پر چکر شطرودل میں گھوم گھوم کر کالگنی کے سوان سہستر اسروں کا سہار کرنے لگا کتنے پر بھی اسروں نے ہار نہیں مانی اور وہ آکاش کی اور اڑ گئے پر وہاں سے وشالکہ پروتوں کو اٹھا کر دیوتاؤں پر ٹھیکنے لگے جس سے دیوتاؤں گائل ہونے لگے اس سمیں دیش رومونی نر نے بانوں کی دوارہ پروتوں کی چوٹیوں کو کٹ کٹ کر آکاش میں چور چور کر دیا اس پرکار اسروں کی انتیم چال بھی نشکل رہی اپنی ہار مان کر اور وائی بیت ہو کر وہ چیک تنچلاتے پرٹوی کے گرب میں سما دے اور کچھ سمندر میں جا کر چھپ گئے اس پرکار دیوتاؤں نے یہ ید جیت لیا دیوتاؤں نے مندراجل پروت کو اس کے ستان پر پھر سے ستاپت کر دیا اور اس کی ستودی کی دیوتاؤں کی منوں کامنائے پوراں ہوئی امرت پی کر وہ عجر اور عمر ہو گئے ہر شور اولاس مناتے ہوئے وہ اپنے اپنے دام کو چلے گئے اس پرکار سمندر منتھن سمپن ہوا اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور مہابارت کتھا سے جڑی وشیش جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جائے شریعت آم